بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علیہ نبی کریم تو آج جو ہمارے سیشن ہے اس میں جو چیز ایک بار بار سامنے آ رہی ہے وہ مسائل کی اوپر کہ ہم ہر وقت مسائل میں گھرے ہوتے ہیں میں سے ہر بندے نے ارگنزیشن چیلنجز کی بات کی پرسنل چیلنجز کی بات کی پہاڑ نمار چیلنجز جو ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں اور یہ جو مسائب ہیں یہ جو مسائل ہیں ان سے کیسے جان چھڑائی جائے اور کیسے ایک مینڈسیٹ ڈیولپ کیا جائے جو ان مسائل کے ہوتے ہوئی بھی ہمیں ایک ایٹ پیس رہ سکیں ہمیں سکون مل سکیں میرے خیال میں تو مسائل کہیں نہیں جا رہے یہ تو آپ سب لوگ مل سدگری کرتے ہیں کہ مسائل کہیں نہیں جا رہے اچھا اس کو بتانے کا جو بہترین طریقہ ہے جس میں میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا وہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے اور وہ جو سٹوری ہے وہ بڑی پاوفل سٹوری ہے بکاوز کہ وہ ایک سٹیج سیٹ کرتی ہے یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا اس کے لیے یہ سٹیج سیٹ کرتی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا غور سے سنیں اچھا کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا ایران میں اور وہ اپنی زندگی سے بہت نالان تھا اسے یوں لگتا تھا کہ مسائل اور چیلنجز اس کی زندگی میں چاہے وہ کاروبار کرتا تھا کاروباری زندگی میں بہت زیادہ ہیں اور جب گھر جاتا تھا تو گھر کی زندگی میں بے انتہا مسائل سات آٹھ بچے تھے اس کے بیگم کے ساتھ اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طریقے سے ملتا نہیں تھی تھا اور ہر وقت پریشان رہتا تھا تو اسے کس نے کہا کہ ہر آپ اس طرح کرو کہ ان دنوں دانشوار لوگ ہوا کرتے تھے کہ ایک دور شہر میں ایک دانشوار رہتے ہیں تو تم ان کی پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تمہارے مسائل کا حل کیا ہے اور وہ تمہیں لازمان حل بتا دیں گے تو وہ روانہ ہو گیا سفر پر پرانے زمانے میں لوگ سفر پیدل کیا کرتے تھے جن کے پاس کوڑیں یا چیزیں نہیں ہوتی تھی بہرحال وہ پہنچا ایک پہاڑی کی اوپر اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہ جو دانشوار ہیں وہ بیٹھے ہوئی ہیں اور وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا اور میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ میں اتنا پریشان ہوں اتنی تکالیف نے مجھے گھیرا ہوا ہے ہاتھ طرف سے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں ان جو مسائل ہیں ان کا حل کس طریقے سے کروں کہاں کہاں پہ ڈھونڈوں تو جب تک وہ وہاں پہنچا ہے تو شام ہو چکی تھی تو وہ جو دانشوار ہیں وہ کہنے لگے بیٹا دیکھو میرے پاس ایک چھوٹا سا فارم ہے اور میں ایک کسان ٹائپ بندہ ہوں تو تم اس طرح کرو کہ میں تمہارے سوال کا جواب صبح دے دوں گا میرے پاس یہ جو ہے نا سو خچر ہیں تو میں چاہوں گا کہ تم آج کی رات ان خچروں کے ساتھ گزارو اور جس میک شور کرو کہ جو ہر خچر ہے نا وہ رات کو بیٹھ جائے اور اتمنان سے جو اس کو چارہ شارہ جو دیا گیا وہ اتمنان سے بیٹھ کے کھائے تو وہ شخص بڑا پریشان سا ہوا اس نے کہا کہ میرے سوال کا خچروں سے کیا تعلق ہے بہرحال یہ کہہ کر وہ بزرگ چلے گئے یا وہ دانشور چلے گئے اور یہ پھر پوری رات ان خچروں کو بٹھاتا رہا کہ کسی طریقے سے وہ بیٹھیں اور اتمنان سے کھانا کھائیں تو کیا ہو کہ جب وہ دس خچروں کو بٹھائے تو پانچ کھڑے ہو جائیں جب پانچ کو بٹھائے تو ایک کھڑا ہو جائے ایک کو بٹھائے تو تین کھڑے ہو جائیں بہرحال اسی تک و دو میں اس کی رات گزر گئی اور صبح فجر کے وقت وہ جو دانشور ہیں وہ آئے تو ان نے پوچھا بیٹا تمہاری رات امید ہے کہ بہت اچھی گزری ہوگی اور اتمنان اور سکون کے ساتھ تم سوئے ہوگی تو اس نے کہا کہ بات یہ حضرت کہ میں تو سو ہی نہیں پایا یہ جو خچر ہیں انہوں نے تو مجھے یہ تو بیٹھتی نہیں اور میں پوری رات جو ہے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پایا اور میں بڑا پریشان رہا کیونکہ یہ جو خچر ہیں یہ تو میری بات مانتی نہیں تھے اور جس طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کو بٹھانا ہے تو ان میں سے چند بیٹھے ہیں باقی کھڑے رہے ہیں تو دانشور کہنے لگے کہ بیسے بات یہ ہے کہ جو زندگی میں جو مسائل ہیں ہماری زندگی میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ان خچروں کی ماند ہیں یعنی گدھوں کی ماند ہیں جو بھی آپ جانواد سمجھ لیں کہ یہ کبھی بیٹھتے نہیں ہیں آپ ایک چیز کو حل کرو گے تو دو مسئلے اور ٹھیک ہو جائیں گے آپ سمجھو گے کہ میں نے دو مسئلے حل کر لیے تو کہیں ایک بہت بڑا نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور جب یہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم ان مسئلوں کو دیکھتے رہتے ہیں ان میں گھرے رہتے ہیں ان کی قداوت بطب ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں ایسے ہی نا تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے یہ سمجھتے ہوئی ہے کہ یہ جو مسائل ہیں نا وہ زندگی کا پارٹ ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں انہوں نے کہیں جانا نہیں اگر آپ زندگی کے مسائل سے ڈر کر چھپ جائیں گے تو آپ کبھی بھی سکون سے نہیں جی سکیں گے تو سکون میں وہ انسان رہتا ہے جس کو پتا ہو کہ زندگی جو ہے نا بیڈ آف روزز ہر وقت نہیں ہو سکتی اس میں مسئلہ مسائل آتے رہیں گے اور ان مسئلہ مسائل اور ان چیلنجز کے ساتھ ہمیں نبر آزما ہونا پڑے گا we have to face them we have to face these realities and if you can learn this art to know that the challenges will always exist and that you have to manage your life with them then you will be able to live peacefully within your life whether it is your family challenges اور یہ آپ کی organizational challenges ہوں تو سکون آف مائنڈ اسی وقت ملے گا جب ہماری ایک approach ایک realistic approach ہوگی کہ challenges کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو minimize کیا جا سکتا ہے اور جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں جتنی ہمارے پاس energy ہے جتنی ہمارے پاس commitment ہے dedication ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دی ہے اس کے مطابق ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا علمیہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی میں challenges ہی ختم ہو جائیں مسائل ہی ختم ہو جائیں اور زندگی ایک smooth ride بن جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا اور میں نے جو چیز اپنی نئی زندگی میں سکھی ہے کہ ہر challenge جو اپنے ساتھ ایک opportunity لاتا ہے اگر آپ اس کو دیکھ لوگے تو آپ کا جو پورا mindset ہے in terms of dealing with challenge all together change ہو جائے گا آپ کو challenges کو بٹھانے کی ضرورت نہیں آپ کو ان کے ساتھ head on deal کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کو categorize کرنا چاہئے کہ کون سے challenge کے ساتھ کس وقت آپ نے deal کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی plate ہر وقت challenges کے ساتھ بھری ہو اور آپ کچھ بھی نہ کر سکو اور اس بندے کی طرح پوری رات آپ جو ہے ان گدھوں کو اور خچروں کو بٹھاتے رہیں تو ان خچروں کو بٹھانا نہیں ان کو address کرنا ہے کسی حد تک اور ان کے ساتھ جینا ہے اور اسی جیون ساتھی کا نام جو ہمارے مسائلیں زندگی ہے